ہسکیل دسوان باب تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس فضاء پر جو کروبیوں کے سر کے اوپر تھی ایک چیز نیلم سی دکھائی دی اور اس کی صورت تخت کیسی تھی اور اس نے اس آدمی کو جو کتانی لباس پہنے تھا فرمایا کہ ان پہیوں کے اندر جا جو کروبی کے نیچے ہیں اور آگ کے انگارے جو کروبیوں کے درمیان ہیں مٹھی بھر کر اٹھا اور شہر کے اوپر بکھیر دے اور وہ گیا اور میں دیکھتا تھا جب وہ شخص اندر گیا تب کروبی ہیکل کی داہنی طرف کھڑے تھے اور اندرونی سہن بادل سے بھر گیا تب خداون کا جلال کروبی پر سے بلند ہو کر ہیکل کے آستانہ پر آیا اور ہیکل بادل سے بھر گئی اور سہن خداون کے جلال کے نور سے معمور ہو گیا اور کروبیوں کے پروں کی صدا باہر کے سہن تک سنائی دیتی تھی جیسے قادر مطلق خدا کی آواز جب وہ کلام کرتا ہے اور یوں ہوا کہ جب اس نے اس شخص کو جو کتانی لباس پہنے تھا حکم کیا کہ وہ پہیے کے اندر سے اور کروبیوں کے درمیان سے آگ لے تب وہ گیا اور پہیے کے پاس کھڑا ہوا اور کروبیوں میں سے ایک کروبی نے اپنا ہاتھ اس آگ کی طرف جو کروبیوں کے درمیان تھی بھڑایا اور آگ لے کر اس شخص کے ہاتھ پر جو کتانی لباس پہنے تھا رکھی وہ لے کر باہر چلا گیا اور کروبیوں کے درمیان ان کے پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ کیسی صورت نظر آئی اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ چار پہیے کروبیوں کے آس پاس ہیں ایک کروبی کے پاس ایک پہیہ اور دوسرے کروبی کے پاس دوسرا پہیہ تھا اور ان پہیوں کا جلوہ دیکھنے میں زبرجد کا ساتھا اور ان کی شکل ایک ہی طرح کی تھی جیسے پہیہ پہیے کے اندر ہو جب وہ چلتے تھے تو اپنی چاروں طرف پر چلتے تھے وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے جس طرف کو سر کا رخ ہوتا تھا اسی طرف اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے اور ان کے تمام بدن اور پیٹ اور ہاتھوں اور پروں اور ان کے پہیوں میں گردہ گرد آنکھیں ہی آنکھیں تھیں یعنی ان چاروں کے پہیوں میں ان پہیوں کو میرے سنتے ہوئے چرخ کہا گیا اور ہر ایک کے چار چہرے تھے پہلا چہرہ کروبی کا دوسرا انسان کا تیسرا شہر ببر کا اور چوتھا اکاب کا اور کروبی بلند ہوئے یہ وہ جاندار تھا جو میں نے نہر کبار کے پاس دیکھا تھا اور جب کروبی چلتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور جب کروبیوں نے اپنے بازو پھیلائے تاکہ زمین سے اوپر بلند ہوں تو وہ پہیے ان کے پاس سے جدہ نہ ہوئے جب وہ ٹھہرتے تھے تو یہ بھی ٹھہرتے تھے اور جب وہ بلند ہوتے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ بلند ہو جاتے تھے کیونکہ جاندار کی روح اس میں تھی اور خداون کا جلال گھر کے آستانہ پر سے روانہ ہو کر کروبیوں کے اوپر ٹھہر گیا تب کروبیوں نے اپنے بازو پھیلائے اور میری آنکھوں کے سامنے زمین سے بلند ہوئے اور چلے گئے اور پہیے ان کے ساتھ ساتھ تھے اور وہ خداون کے گھر کے مشرقی پھاٹک کے آستانہ پر ٹھہرے اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان کے اوپر جلوہ گر تھا یہ وہ جاندار ہے جو میں نے اسرائیل کے خدا کے نیچے نہر کبار کے کنارے پر دیکھا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ کروبی ہیں ہر ایک کے چار چہرے تھے اور چار بازو اور ان کے بازووں کے نیچے انسان کا سہاد تھا رہی ان کے چہروں کی صورت یہ وہی چہرے تھے جو میں نے نہر کبار کے کنارے پر دیکھے تھے یعنی ان کی صورت اور وہ خود وہ سب کے سب سیدھے آگے ہی کو چلے جاتے تھے موسیقی موسیقی